میں ہوں راشد خطک پروگرام ڈیبیٹ ان میڈی ٹاؤن کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں ٹک ٹاک پہ لگ جانے والی پابندی پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگلیٹ کرنے والے اداری پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی ہے اور اس کے ساتھ یہ دلیل دی ہے کہ اس پہ چلنے والے فہش اور غیر مناصر مواد کو جیسے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اترازات دور کرنے کے بعد اس کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا خصوصاً فیس بوپ وٹس ایپ اور ٹک ٹاک آج کل ہر گر کے فرد کی حصیت اختیار کر چکے ہیں تو اس پابندی کا ظاہر ہے بہت زیادہ نوٹس لیا گیا ہے اور شاید یہ اس طرح فیصلہ حکومت کے حق میں اچھا نہ ہو کیونکہ اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سوال اٹھایا گیا ہے کہ بارت اور امریکہ نے باقی ممالک بھی پابندی لگائی ہے لیکن بارت اور امریکہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ رکابت میں اور دشمنی میں ٹک ٹاک پر پابندی لگائی ہے کیونکہ اس کمیڈی کا آنر چونکہ چائنیز ہے تو انڈیا اور امریکہ نے چین کے ساتھ اپنے رکابت میں اس پر پابندی لگائی ہے پاکستان جو چین کے ساتھ ہمالیا سے انچی اور سمندر سے گہری دوستی کا دعویدار ہے اس نے کیوں پابندی لگائی ہے اس پر شاید حکومت کو ٹک ٹاک سے کوئی مسئلہ ہے اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے سیاسی فیصلوں کے وجہ سے حکومت نے اپنے سیاسی فیصلے کے وجہ سے اس پر پابندی لگائی ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ زمانے کا پیہ پیچھ نہیں گھومتا یہ ٹکنالوجی کا دور ہے اس میں ایسی پابندی کچھ خاص معنی بھی نہیں رکھتے دوننے والے دون لیتے ہیں اور رسائی حاصل کرنے والے اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کری لیتے ہیں یا کوئی ایسی ایپ ہو جس پر پابندی لگا دی گئے ہو ایسے طریقے وہ آ چکے ہیں کہ اس تک پہنچ جائیں جیسے یوٹیوب پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن پھر بھی لوگ یوٹیوب دیکھتے رہتے تھے اس پابندی کا اس طرح کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ حکومت پر تنقید میں اضافہ ہو جائے گا کہ حکومت چونکہ اس حکومت پر چونکہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ خود سوشل میڈیا کی زور پہ ہی مطلب ایک فیکٹر روز میں سوشل میڈیا کیا بھی تھا کہ جو حکومت جب لوگوں میں الیکشن ہو رہے تھے تو سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا تھا اور استعمال کیا تھا اور سوشل میڈیا کے وجہ سے ہی حکومت برسر اقتدار میں آئی ہے تو اب اس پہ جب تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ جب تنقید ہونے لگی خاصوصا جیسے کہ ایپی ڈی ایم والی تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں اور ایندہ دو مہینے شاید کروشل بھی ہوں اس سلسلے میں تو ایک یہ بھی بڑی وجہ ہوگی حکومت پہ تنقید کرنے کی حکومت تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی اس لئے سب کچھ بند کر رہی ہے ویسی بھی کسی چیز کو مکمل بند کر لینا اس کا حل نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جو قابل اعتراض مواد ہو وہ ہٹ جائے وہ ریپورٹ ہو جائے اور باقی جو اس کے فائدہ مند اور بفید کانٹنٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے اب یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اپوزیشن کی اتحاد جو بنا ہوا ہے اپوزیشن کا اتحاد وہ آئندہ دو مہینوں میں اپنے کروائیاں زیادہ تیز کرے گا اتجاج جل سے جلوس ہوں گے تو حکومت شاید مزید بھی سوشل میڈیا کی باقی جو میڈیا میں فیس بوک ہو گیا ویٹسیپ ہو گیا ایس پی بھی پابندی لگائے یا کچھ پابندیاں لگائے مکمل بند نہ کرے اور کچھ پابندے لگائے لیکن ان سب میڈیمز کو اس طرح بند کرنا ممکن ہی نہیں ہے اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے گلوبل ویلیج بن چکا ہے عالمی گاؤں بن چکا ہے ساری دنیا تو ایسی پابندیاں اس کو کوئی خاص اثر نہیں ہو تب الٹا نقصان ہی دے گی حکومت شاید مزید سخت اقدامات اٹھائے لیکن اس کا فائدہ حکومت جانے کے بجائے اپوزیشن کی ہوگا اپنا خیال رکھئے گیا بہت شکریہ اللہ حافظ